موسیقی اسلام علیکم مناظرین خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغمی صدیقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر پیر کے دن کلیکٹرز کے ساتھ وزیر آئیلہ کی کانفرنس ڈبل بیڈروم مشن بھگیرتہ جو اسے اہم موضوعات پر تبادل خیال کا پرگرام فلکنما علاقے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا پیدل دورہ عوام سے ملاقات اور شکایتوں کی سمات قواتین کو مختلف فنون کی تربیتی مرکز کا جمال کولونی کے اویسی اسکول میں آغاز اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتہ میاپور کے دو فلائٹ میں چوری کا واقعہ سوریہ اپارٹمنٹ سے قفل توڑ کر چار لاکھ روپے مالیتی زیورات کا سرخہ اور بورا بندہ میں دن دہارے سرکا کرنے والی قاتون کی پیٹائی زیورات اور نقدرقم لوٹ کر بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا سرخے آپ نے دیکھی ہیں پیش ہے خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں اتوار سے لوریاں سڑکوں پر دکھائی دینے لگی ہیں جو لاری مالکین کی ہرتال کے سبب گزشتہ کئی دنوں سے سڑکوں سے غائب تھی دو دن پہلے لاری مالکین کی تنظیموں کے ساتھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے افسوروں کی باتچیت کامیاب رہی جس کے بعد اس ہرتال کو واپس لے لیا گیا اور اتوار کی دن دوبارہ یہ لوریاں سڑکوں پر چلتی نظر آئیں تھرڈ پارٹی انشورنس بیما پریمیم کو پچاس فیصد سے گھٹا کر ستائیس فیصد کرنے پر آئی آر ڈی اے کے چیئرمن وی جیم نے رضا مندی کا اظہار کیا ہے باتچیت کی کامیابی کے بعد اس ہرتال سے لاری مالکین دستبردار ہو گئے اور مکمل طور پر ہرتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا ان لاری مالکین نے ملک گیر ہرتال کی اپیل کو بھی واپس لے لیا اس ہرتال کے سبب ضروری اشیاء کی منتخلی رک گئی تھی وزیراعلا کے چندر شکر راو کی خیادت میں پیر کے دن کلیکٹر کانفرنس منقض کی جائے گی پرگتی بھون میں پیر کے دن گیارہ وجہ وزیراعلا کے سی آر کلیکٹر کے ساتھ کانفرنس میں پروجیکٹس کے لیے حصول اعراضی سادہ ویان آمہ کو باقاعدہ بنانے ڈبل بیڈ روم، مشن بھگرتا اور مشن کاکتیا پرگراموں پر کلیکٹر کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے مرگزی حکومت کے نوٹ تبدیلی کے فیصلے کے بعد ایٹی ایم سے رقم نکالنے کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے جنوری کے مہنے میں عوام کو تھوڑی بہت راحت ملی تھی اس کے بعد حالات پھر سے جنکے تو ہو گئے ہیں گزشتہ ایک ماہ سے ایٹی ایم میں رقم نہ ہونے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اسی دوران سیاسی طور پر نکتہ چینی کی گئی تھی کہ ساری رقم اتر پردیش منتخل کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ملک بھر میں دو لاکھ بیس ہزار چار سو دو ایٹی ایمز ہیں جبکہ گزشتہ سال ان کی تعداد ایک لاکھ پچانوی ہزار نو سو تہتیز تھی ایٹی ایمز میں اضافہ کر دیا گیا لیکن عوام کے لیے اس میں رقم جمع نہیں کی جا رہی ہے پتا چلا ہے کہ مرگزی حکومت نوٹ تبدیلی کے بعد اب ڈیجیٹل لیندین کو فروغ دے رہی ہے اس سمت میں مرگز اور ریاستی حکومت مل کر کام کر رہی ہے حال ہی میں مرگزی کابینہ کے سیکیٹری نے ویڈیو کانفرنس منقد کرتے ہوئے تمام ریاستی چیف سیکیٹریوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اپنی اپنی ریاستوں میں ڈیجیٹل لیندین کو فروغ دے اور ہر ماہ اس کی پیش رفت کی ریپورٹ مرگز کو روانہ کریں تلنگانہ حکومت عوام کی مشکلات دور کرنے کے بجائے موبائل فون کو آدھار سے مربوط کرنے کا کام کر رہی ہے تلنگانہ نے حکومت ریجسٹرڈ ڈیلرز کو پی او ایس مشنز بھی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاست بھر میں دو لاکھ تیس ہزار دو سو بانسٹھ ریجسٹرڈ ڈیلرز ہیں جبکہ حکومت کے پاس ایک کامن ہزار چار سو گیارہ پی او ایس مشنے ہی دستیاب ہیں ایسے میں ڈیجیٹل لیندین کو فروغ دینا کا مسئلہ ایک سوال سے کم نہیں اس معاملے میں ریاستی حکومت مرکز پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا نہیں چاہتی دوسری طرف بینکوں سے عوام بڑے بیمانے پر رقم نکال رہے ہیں اور ایٹی ایم سے رقم نہ ملنے کی وجہ سے دوبارہ بینکوں میں رقم جمع نہیں کروائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے حالات مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں مرکزی حکومت نے اب تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ آٹھ نومبر کے بعد کتنی رقم واپس لی گئی اور کتنے نئے نوٹ چھاپے گئے ایک طرح سے دکھا جائے تو ڈیجیٹل لیندین کے نام پر عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے مرکزی حکومت نے بیمانا پر عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے ہمارے جا رہا ہے جو پھر ایم جوہ صورتی ہے دیکھن جات کے بعد ہمارے ٹھڑی اور ہمارے ٹھڑی اور ہمارے ٹھڑی او ٹھڑی ایسی ہے شکہ چانم جوہت ہے مرکزی حکومت نے ایم جاتا ہے So I was trying everywhere in the ATM. No ATM is working so far. ہاتھ میں کیش ہونا اس کے لئے پبلک کو بہت مشکل ہو رہا ہے ایٹیم اے کدھر بھی منی نہیں ہے ایٹیمز بھی کام نہیں کر رہا ہے سلو چل رہا ہے ایٹیمز میں تیلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے محکوم موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ تیلنگانہ اور رائل سیما میں آئندہ دو دنوں تک بعض مقامات پر آزم ترین درجی حرارت چالیس ڈگری سے تجاوز کر جائے گا تیلنگانہ اور رائل سیما میں بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ہیدرباد کے محکوم موسمیات نے ایک بولیٹن میں کہا ہے کہ تیلنگانہ کے عزلہ آدل آباد بھدرہ چلم کھمم مہگوب نگر میدک نظام آباد اور راما گنڈم میں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور جہاں درجی حرارت بیانیس ڈگری ہے گرمی سے بچنے کے لئے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں اور تھنڈی مشروبات کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر صددین اویسی نے بہدر پورا اسمبلی حلقے کے فلکنما بلدی حلقے کا پیدل دورہ کیا متعلقہ رکن اسمبلی موسم قان اراکی نے بلدیا اور سرکاری اہدداروں کے ساتھ بیرسٹر اویسی نے فلکنما کے مختلف محلجات کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کی شکایتوں وہ مسائل کے سماعت کی کئی مقامات پر پانی کے قلت کی شکایت پر انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی مستقل ایک سوئی کے لیے بڑی آبی پائپ لائن کی تعمیر کا کام جاری ہے اور ایک ماہ کے اندر پانی کی باقاعدہ سربراہی کی جائے گی عسد الدین اویسی نے حلقے میں منجلس کی نمائندگی کے ذریعے کروائے جا رہے ترقیاتی کاموں کا بھی معاینہ کیا صدر منجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر عسد الدین اویسی صاحب ہمارے کانسینسی کے اندر بہادر پورے کے اندر آج تقریباً پانچ دن سے تفصیلی دورہ کر رہے ہیں ہر گلی میں ہر بستی میں ہر محلے میں ایک ایک جگہ پھر رہے ہیں اور علاقے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اور کیا کیا چیز کے بارے میں کارپریٹرز اور امیلے پروپوز کرے ہیں وہ سارے چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں آج میں آپ کے چینلوں کے ذریعے یہ کھائے سکتا ہوں کہ صدر منجیس اتحاد المسلمین بہادر پورا کانسینسی کے اندر جو نمائندگی ہو رہی ہے اس سے کافی مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالی اور جو بھی کامہ ہوں گے بہادر پورا کانسینسی کے اندر منجیس اتحاد المسلمین ہر ڈیپارٹمنٹ میں حتیٰ امکان کوشش کرے گی کہ جتنے کامہ پروپوز کر چکے ہیں جو جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ سارے پرابلمہ عوام کے ختم ہونا چاہیے جمال کولونی ریاست نگر کے عویسی سکول میں خواتین وہ لڑکیوں کو مختلف فنون وہ ہنر سکھانے کے مرکز کا اکبر عویسی کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر اپنے خطاب میں قائد مجلس نے کہا کہ گزشتہ تیرہ سالوں میں تقریباً تیس ہزار خواتین کو باعزت روزگار حاصل کرنے والے کورسز سکھائے گئے ہیں جن میں ٹیلرنگ، ایمرویڈری، فائشن ڈیزائننگ، مہندی ڈیزائننگ، بیوٹیشن کے علاوہ کمپیٹرز کے کورسز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اسپوکن انگلیش کے ساتھ ساتھ دینیات سکھانے کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ غربت عیب نہیں ہے بلکہ کاہلی و سستی اور بینا کچھ محنت کیے دوسروں پر تنقید بڑا عیب ہے اور مجلس نے انہیں عیبوں کو دور کرنے کے لیے پرانے شہر میں ایک طویل مدتی پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد تعلیمی وہ معاشب اسماندگی کو دور کرنا انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے کرونوں روپے قرچ کیے جا رہے ہیں اور یہ ذمہ داروں کے لیے آخرت کا سودا ہے ایک انسان زندگی بھر کی محنت اور کامیابی وہ کوشش اور کمائی کے بعد اگر ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے تو مسررت کا اظہار کرتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی اور ہم نے ایک نہیں پانچ پانچ چھے چھے سکول بنائے ہر جگہ سے یہ درخواستیں اور خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اکبر صاحب ہمارے پاس بھی ایک سکول بنائیے ایک سکول کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے تو ایک ایک سکول کی بلڈنگ بنانے کے لیے دس دس کور سے زائد روپیہ لگتا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے لیکن الحمدللہ دل ہے کہ میری فکر رہتی ہے کہ جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کرو تاکہ دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں تو اللہ مجھے ان عمارتوں کے ذریعے ان عمارتوں میں پڑھنے والے بچوں کے ذریعے مجھے یاد کرے اور میری بخشش کے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت میں کوئی مقام دے دے یہی ہماری فکر ہے حافظ بابا نگر کا مدرسہ چودہ ہزار روپیہ گز سے زمین میں نے قریدی ہزار دس کے قریب زمین قریدی پھر ساڑھے پانچ چھے کارڈ روپیہ لگے عمارت بنانے کے لیے فرنیچر کے پیسے الگ خریب ایک دیڑھ کارڈ روپیہ تو فرنیچر کا لگتا ہے تو ایک ایک سکول کے لیے بارہ بارہ کارڈ روپیہ لگتے ہیں پھر ہم نے نرقی پھول واق کا سکول وہاں پر بھی خریب دس کارڈ روپیہ لگے اب بلہ گڑے میں زمین ہے دیڑ کر پھر الحمدللہ وہاں پر گیارہ منزلات کی عمارت تعمیر ہو چکی ہے ایک سال میں ہوگی سکول بھی ہے اس میں اس میں جونئر کالیج بھی ہے ڈگری کالیج بھی ہے اور پھر ماسٹرز بھی ہے اس میں ایم ایسی اور ایم کام یا اس کے بعد میں پی ایج ڈی کا بھی پروگرام وہاں پر رہے گا تو آپ بتائیے کہ اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں تو کیا کوئی آسان ہے مغل پرے میں بھی زمین ہم نے پرانا جو عشرت محل شادی خانہ تھا وہ بھی قریدا ہے کورہ روپیے میں اللہ جب دے گا تو وہاں پر بھی امارت تعمیر کریں گے وہ بھی مقصد ہے سلالہ بارکس میں ہم نے زمین قریدی وہاں پر بھی بنانے کا ارادہ ہے اللہ استطاعت دے گا تو ضرور بنائیں گے اگر میں نہیں بنا سکا تو مجھے یقین ہے کہ میری اولاد ضرور یہ خالی زمینات میں وہاں پر امارت بنا کر سکول بنائیں گی تو ہم آج یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سے درخواست تھے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ اٹھائیے اور ہم یہاں پر جو کورسز جو کر رہے ہیں یہاں پر جو کمپیوٹر کے کورسز ہیں یہاں پر بیوٹیشن کے کورس ہیں یہاں پر پھر میری ڈیزائننگ کے ہیں فائشن ڈیزائننگ کے ہیں یہ سارے کورسز کا ہم احتمام کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہنر دے سکیں اور ہنر کے ذریعے آپ اپنی زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی کو لا سکیں خدا رہا اس چیز کو سمجھئے اس چیز کو سمجھئے وہ مسلمانی کیا مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھت اکلیف کا احساس نہیں وہ مسلمانی کیا مسلمان جو صرف اپنا سوچے اور اپنے دوسرے مسلمانوں کا نہ سوچے وہ مسلمانی کیا مسلمان جس کا پڑوسی بھوکا اور وہ اس کا پیڑ بھرا ہوا وہ مسلمانی کیا مسلمان جو غریب یتیموں کی فکر نہ کرے اپنے بچوں کی فکر کرے وہ مسلمانی مسلمان کیا جو صرف اپنے گھر کی خوشحالی کی فکر کرے ملت کی فکر نہ کرے تو خدا رہا استعمائیت پر غور کریے ان فرادیت پر نہیں ایک فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جانے دو اس ایک فرد کی تکلیف سے اگر سووں کو فائدہ ہوتا ہے تو ایک فرد کی تکلیف کو نہ دیکھو سووں کی خوشحالی کو دیکھو یہی پیغام ہے میرا آپ سے اور یاد رکھو میری بہنوں میری ماںوں سے درخواست ہیں کہ علم پر توجہ دو خدا رہا تعلیم پر توجہ دو جس خوم کے پاس علم ہے تو اس خوم کے پاس سب سے بڑی دولت ہے جو خوم کے پاس علم نہیں وہ خوم ناکام وہ ناکارہ وہ بیکار ہے آج علم حاصل کرو علم کے ذریعے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کرو میرے دل میں تڑپ ہے میرے دل میں فکر ہے تڑپ ہے تو آپ کو ہے مستقبل کو سنیرہ بنانے کی فکر ہے تو دشمنوں کی سازشوں کی آج حالات بہت خراب ہیں خدا رہا حالات کی نذاکت کو سمجھو اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ اتحاد پیدا کرو مرکز سیاسی پر آ جاؤ اجتماعیت کی فکر کرو جماعت کو مضبوط کرو جتنا بھی یہاں پہ ہے اس سے استفادہ اٹھاؤ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق وہ ہدایت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو نیک بنائے ایک بنائے اے اللہ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کی شادیاں کروا دے اے اللہ اے اللہ ہمارے پاس بہت سی مسئیبتیں پریشانیاں تکالیفیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن تو ہمارے حال دل کو جانتا ہے ہماری مصیبتوں کو جانتا ہے پریشانیوں کو جانتا ہے اے پاک پروردیگار اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبید کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ ہے صلفہ راشدین کا تجھے واسطہ ہے شہدہ کربلا کا تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا تجھے واسطہ ہے شہدہ ہے بدر کا تجھے واسطہ ہے شہدہ ہے احد کا اے اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے اے اللہ ہم کو رسوائی سے بچا لے اے اللہ دشمن پوری طاقت سے آ رہا ہے ہم کو نیست و نابود کرنے کے لئے مولا تو اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دے ہماری عفاظت فرما ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب سابق مرکزی وزیر سبتیا نارائنہ نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی نے ہریش راو کو تنہا کر دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے خلاف ہریش راو کی ریمارکس کے پیچھے کوئی اور ہی مطلب ہے اور بلواستہ طور پر کانگریس میں شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو کسی باہو بلی کی ضرورت نہیں ہے اگر ہریش راو کانگریس میں آنا چاہتے ہیں تو اس کا فیصلہ کانگریس کی آلا قیادت کرے گی باہو بلیاں اور بفونا ہمارے واسطے ضرورت نہیں جس طرح آج بھاگ رہے تھوڑے ہیں ریجیکٹڈ میٹری نہ بھاگ ہے ہمارے پاس سے گیسو وہاں پہ پوستوں پہ بیٹے ہوئے ہیں بیٹے ان کی صورتہ ڈال کے وٹہ نہیں دالے ہمارے پاس کانگریس لیڈروں کو لیکن ہمارے جا کے پیسے اسے دے کے پوستوں دے لیے وہاں ہی سے اس کے پاؤں کے پاس ہے کسی کو فریڈم نہیں ہے بات کرنے کا وہاں پہ وہ باہو بلیاں کیسے آ رہے کیسے آ رہے باہو بلی بیچارہ اب ہے انہیں باہو بلی چی سابق رکنی راجہ سبا ویہن بنت راؤں نے کہا ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کی ست سالہ تقاریب کو ٹی آر اس پارٹی کے پروگرام میں تبدیل کر دیا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی پر سب کا حق ہے اور ہر ایک نے تلنگانہ کے لیے کام کیا ہے ٹی آر اس پارٹی اس تقریب کو اپنے طور پر منقد کرنا چاہتی ہے انہوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ انیس سو انہیتر میں تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے والوں کو تہنیت پیش کی جائے اور یونیورسٹی کی مقلوعہ جائدادوں پر تخریات کیے جائیں ہنمنت راؤ نے کہا کہ کیسی آر نے کانگریس سے ٹی آر اس میں شامل ہونے والے کشو راؤ کو تقریب منقد کرنے کی ذمہ داری دی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹی آر اس میں ایسا کوئی قابل شخص نہیں ہے جو ست سالہ تقریب کا احتمام کروا سکے ایسی پارٹی کانگریس کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہے کانگریس کے کارگزار صدر بھٹی بک رمارکہ نے کہا ہے کہ ٹی آر اس پارٹی کانگریس سے قوف زدہ ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر اس کے خلاف عوام میں بڑھتی ہوئی مقالفت کو دیکھ کر کانگریس سے ٹی آر اس پارٹی کو یہ قوف پیدا ہو گیا ہے کہ دوہزار انیس میں کانگریس اقتدار میں آئی گی انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی آر کے قاندان میں اختلافات ان کا داخلی مسئلہ ہے اس کا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں کانگریس پارٹی اپنے طور پر مضبوط ہے اور کانگریس کو کسی کی ضرورت نہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ہریش راؤ اگر کانگریس میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سوال فرضی ہے جو آدمی اپوزیٹ آدمی کو ایسا بولتے جو ڈر من میں بھیٹے سوئے سامنے پر وہ ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا بولتے رہتے ہیں ایتنے بار اگر وہ لوگ سوچے تو اگر کتم ہو گیا تو ایتنے بار بولنے کا ضرور چیچ نہیں تو بول رہا بولے تو اس کا من میں ڈر بائٹ گیا 2019 میں کانگریس آرہ بول کے اس کے لیے اس کو نیگٹیو کرنے کے لیے پرچار کر رہا ہے اگر پبلک کا مائنڈ میں بائٹ گیا 2019 میں کانگریس کائسا بھی لانا ہے اپن کے لیے تلنگانہ کباری میں کانگریس لائے سوز کے کانگریس پارٹی کو ضرورتنی ہے اور جو بھی وہ لوگوں کا وہ انٹرنل تیرس پارٹی میں آریس شاو کا کٹیر کا اور کابیتا جی کا جو بھی ہو اس کو لوگوں کا انٹرنل پولٹکس ہے ہم کو کچھ لینے دینے کا نہیں ہے کانگریس پارٹی کو اگر اگر آراد بنتے ہیں تو کیا ہوگا کانگریس پارٹی کے لیے کانگریس پارٹی کے لیے لیہ سنگر میں شادی مبارک سکیم کے تحت مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائے گئے سو چکس کی تقسیم قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آئی اس موقع پر چندرہ انگٹا کے عراقی نے بلدیا کے علاوہ متعلقہ سرکاری احتدار بھی موجود تھے رکن اسمبلی ملک پیڈ احمد بلالا نے چھاؤنی ڈیویزن کے علاقے باغ جہاں آرہ میں سالارہ ملت سمر کیم کا افتادہ انجام دیا جہاں نرسنگ ٹیلرنگ پاکوان کے علاوہ دینی تعلیم کی مفت تعلیم دی جائے گی مذکورہ کیم گزشتہ سات سالوں سے کامیابی کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے اس موقع پر مقام رکن بلدیا میر مرتضی علی کے علاوہ دوسرے موجود تھے بی جو بی کے سینئر لیڈر ناغم جنارزن ریڈی نے کہا ہے کہ بیس سال تک نہیں بلکہ بیس مہنے میں ٹی آر اس حکومت اختدار سے بے دخل ہو جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر اس حکومت میں اتنی بدعنوانیاں ہیں جس کا حساب کتاب ہمارے پاس ہے اور عوام کے سامنے ہم اس کا انکشاف کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے باسٹھ ہزار کروڑ کا قرض لیا ہے اسے کہاں پر قرش کیا گیا اس کا حساب عوام کو دیں آپ پاشی پروجیکٹ مشین کا کتیا اور مشین بھگیرتا جیسے پروگراموں میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں اور حکومت شفاف اور سچائی کا راگ علاپ رہی ہے انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ دو ہزار انیس میں ٹی آر اس کو پانچ سیٹ پر بھی کامیابی نہیں ملے گی گاندی بہون میں کانگریس کی ان سی یو آئی کی چھینالیسویں یوم تاسیس کی تقریب منقض ہوئی کارگزار صدر بھٹی وکرمارکہ نے ان ایس یو آئی کا پرچم لہرہ آیا اس موقع پر سابق مرکزی وزیر ستیا ناراین ان ایس یو آئی صدر ونکٹ کے علاوہ دیگر کارکن موجود تھے اس موقع پر ان ایس یو آئی کے صدر ونکٹ نے کہا کہ ان ایس یو آئی طلبہ کے مسائل پر اپنی جد جہد جاری رکھے گی اور دو ہزار انیس میں کانگریس کو کامیاب کرنے کے لیے کام کرے گی گولکنڈا باکسنگ اسوسییشن کے ذمہ داروں نے داروسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسود الدین عویسی سے ملاقات کی اور انہیں کوچنگ حاصل کر رہے طلبہ سے ملوایا اس موقع پر مقامی نمائند رکن بلدیا عزیز خان پتھان اور اسوسییشن کے ذمہ دار ایس اے غنی اور کوٹ شیخ ایجاز احمد بھی موجود تھے محکوم بلدیا کا ایک اہددار آسرا پنشن سکیم کے دو درقاس گزاروں کو گزشتہ کئی سالوں سے چکماتے رہا ہے متاثرہ افراد کوکٹ پلی کے علاقے حشمت اللہ پیٹ کے رہنے والے اٹھتر سالہ غلام رسول چھ دفعہ وظیفے کے لئے درقاس داخل کر چکے ہیں لیکن تاحال ان کا وظیفہ منظور نہیں کیا گیا دوسری جانب شریفہ بھی چار سال سے متعلقہ دفتر کے چکر لگا رہی ہیں اور پندرہ دفعہ وظیفے کی درقاس داخل کر چکی ہیں لیکن ان دونوں کی درقاس دیں منظور نہیں کی گئیں انہوں نے بتایا کہ محکومہ بلدیہ کا ایک اہددار کشور ان کے معاملے کے ساتھ ٹال مٹول کرتے ہوئے انہیں چکمہ دے رہا ہے شہر حیدرباد میں پولیس نے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف ہفتے کی رات محیم چلائی جوبلی ہلز روڈ نمبر پینتالیس میں چلائی گئی اس محیم کے دوران شراب پی کر گاڑی چلانے والے دس افرات کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا پولیس نے کہا کہ شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف ہر ہفتہ خصوصی محیم بنجر آہلز میں چلائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ شراب پی کر گاڑی چلانے والے دس افرات کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا اور تین کاروں سمیت ساتھ ٹو ویلرز کو ضبط کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس محیم کے دوران پکڑے گئے افرات کی پیر کو کانسلنگ کی جائے گی اور انہیں منگل کو عدالت میں پیش کیا جائے گا میہاپور پولیس اسٹیشن کے خریب دو فلائٹ سے چار لاکھ روپے مالیتی زیورات کا سرخہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن کے خریب سائی سوریا اپارٹمنٹ کے دو فلائٹوں کا تعلہ توڑ کر نامعلوم افرات چار لاکھ روپے مالیتی زیورات کا سرخہ کیا اپارٹمنٹ کے دو فلائٹ کے مالکین کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اسی دوران یہ سرخی کی واردت پیش آئی میہاپور پولیس میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے مقامی عوام نے الزام لگایا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر قابو پانے میں پولیس ناکام ہو چکی ہے دن دہارے سرخہ کرنے والی ایک قاتون کو سائی بابا نگر بورا بندے کے رہنے والوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تفصیلات کے مطابق اتوار کے دن دو پہر کے اوقات میں تیس سالہ غوثیہ بیگم قفل شکنی کے ذریعے ایک مکان میں خس کر ایک تولے کے تلائی زبرات اور نقد رقم کا سرخہ کر کے فرار ہو رہی تھی کہ پڑوس میں رہنے والی ایک قاتون پدما نے اسے پکڑ لیا مقامی افراد نے اس کی جمکر پیٹائی کی اور احسار نگر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے گوپال پورم پولیس نے کم عمر بچوں کے ذریعے بھیگ کا کاروار چلانے کے الزام میں قاتون اور اس کے بچے کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے قاتون پدما اور اس کے بچے کو گرفتار کیا ہے جو قریب چالیس بچوں پر مشتمل بھیگ کا کاروبار چلاتی تھی پولیس نے کیس درج کر کے بھیکاری بچوں کی تلاش شروع کر دی ہے شہر میں بھیگ مانگنے والوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے یہ لوگ بھیگ کے نام پر سماج میں کئی بےہودہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں جس میں نشاہ ور عدویات کا استعمال بھی شامل ہے چان مرار کے دعوان میں کئی بھیکاری وائٹنر شراب کے علاوہ دوسری نشاہ ور عدویات کا استعمال کر کے فٹ پات پر پڑے ہوئے ہیں آخر میں اس رخیوں پر ایک اور نظر پیر کے دن کلیکٹرز کے ساتھ وزیر ایلہ کی کانفرنس ڈبل بیڈرو مشن بھگیرتا جیسے اہم موضوعات پر تبادل خیال کا پروگرام فلکنمہ علاقے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا پیدل دورہ عوام سے ملاقات اور شکایتوں کی سمات موضوعات قواتین کو مختلف فنون کی تربیتی مرکز کا جمال کولونی کے اویسی سکول میں آغاز اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاہ قم لوٹ کر بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اسے کے ساتھ قبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجو اجازت اللہ حافظ